بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ایک امران مصین ناظرین اس ویڈیو لوگ میں جو دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک خبر جو امران خان کے حوالے سے صدر مملکت کا انکشاف ہے کس معاملے پہ صدر صاحب نے اپنی خاموشی کو توڑا ہے ایک تو اس بڑی خبر کی ڈیٹیلز آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور دوسرا جو سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویس مشرف کے اقلاف اس میں بھی ایک نیا انکشاف ہوا ہے ایک نئے وکیل کا نام سامنی آیا ہے اس وکیل کا چیئرمنٹ تحریک انصاف امران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور پھر آج کی سماعت سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو خصوصی عدالت کا پرویس مشرف کے اقلاف فیصلہ تھا اس فیصلے کی ایکزیکیوشن میں پرویس مشرف کو امران خان نے بجایا تو اس بڑی خبر کی تفصیلات بھی اسی ویڈیو لوگ میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے وی لوگ کے جو دیگر اہم خبریں ہیں خاص طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو صدر ہیں چودری پرویس علاہی صاحب ان کا جو ایک نیب سامنے آیا ہے ایک بڑی تقرری پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے پہلے تو اس خبر کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے آپ جانتے ہیں کہ پرویس علاہی صاحب مسلمی کعف کے کرتا دھرتا مسلمی کعف کے سب کچھ ہوا کرتے تھے اگر چودری چجات حسین چیئرمین تھے تو یہ کعف لی کے صدر تھے اس کے بعد دو دھڑے بن گئے کعف لی کے ایک دھڑا الگ سے اتنے اپنی شناخت برقرار رکھی اور پرویس علاہی صاحب نے اپنا جو دھڑا تھا اس کو پاکستان تحریک انصاف میں زم کر دیا اور جب یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی جب پرویس علاہی صاحب نے اپنی جماعت کو اپنے دھڑے کو تحریک انصاف میں زم کیا تو عمران خان نے پرویس علاہی کو تحریک انصاف کا صدر بنا دیا اب اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں پرویس علاہی صاحب جیل میں ہیں اور بہت ساری جو لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے یاد اور پوش ہے یا پھر وہ تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولے تک تیار کر چکے ہیں آج ناظرین یہ ہوا ہے کہ شیر افضل مروز صاحب جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے رکن ہیں ان کا ایک نوٹیفیکیشن تحریک انصاف کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروز صاحب لیگل ٹیم کا حصہ تو ہیں لیکن اب انہیں پاکستان تحریک انصاف کا نائب صدر بھی بنا دیا گیا ہے تو شیر افضل مروز صاحب کو اس تحریک انصاف کے یا جو نیا عدد ان کو ملا ہے اس کی بہت بہت مبارک بات اس کے علاوہ ناظرین یہ تو تحریک انصاف کے رہنماں کی خبر ہوگی مسلم نواز کے ایک سینر رہنماں ہیں ہنیف عباسی صاحب ان کے لیے بوری خبر ہے کچھ ہفتے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا جس میں ہنیف عباسی کو ایفویٹرین کیس میں بری کر دیا گیا ان کے ساتھ دیگر شریک ملزمان بھی ایکوٹ ہوئے اب ناظرین یہ ہوا ہے کہ این ایف نے انٹی نارکوٹیک فورس نے یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاب جو ابتدائی اپیل این ایف کی یعنیف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مکمل اس کیس کی تیاری کے لیے اور جو ڈاکومنٹس ہیں اس کیس کے اپیڈرین کیس کے انہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ لانے کے لیے ہمیں وقت دیا جائے تو اپتدائی اپیل جمع ہوگی لیکن ڈیٹیل جو تفصیل کہہ لیں دستاویزات کہہ لیں یا جو اپیل ہے اس کو جمع کرانے کی چودہ دن کے سپریم کورٹ کے ریسٹار آفس نے این ایف کو مولد دی دی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو سپریم کورٹ میں سابق صدر پرویس مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت ہوئی ہے چیپ جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور آج کی سماعت میں کل جو قاضی فائصہ صاحب نے سوالات رکھے تھے تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں حامد خان صاحب شامل ہیں نامور وکیل ہیں معروف وکیل ہیں اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی کئی مرتبہ لڑ چکے ہیں انہیں کچھ سوالات دیئے تھے آج ان سوالوں پر حامد خان نے اسسٹ کیا ہے چار اکنی لاجر بینچ کو ایک تو حامد خان صاحب نے بتایا کہ جو پاور اف اٹرنی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کر آیا گیا وہ پاور اف اٹرنی نہیں بلکہ اٹرنی تھی جو کہ نظیر احمد نامی ایک شخص نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کر رہی تھی اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ چونکہ پاور اف اٹرنی نہیں تھی صرف اٹرنی جمع کر آئی گئی لاہور ہائی کورٹ میں اس درخواست کے ساتھ پرویس مشرف کا ایفی ڈیوٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا عدالت نے سوال پوچھا کہ جب یہ ایفی ڈیوٹ ہے جو کہ لاہور کے ایک اوت کمیشنر خالت محمود جوئیہ کا اٹیسٹڈ ہے جب یہ بیانے حلفی لکھوایا گیا تو زیاری سے بات ہے جب آپ بیانے حلفی لینے جاتے ہیں تو آپ بیانے حلفی پہ جا کے جو بیانے حلفی لیتا ہے وہ خود دستخط کرتا ہے اور پھر اوت کمیشنر سے جا کے آپ اس کی اٹیسٹیشن کراتے ہیں تو جو اٹیسٹیشن کروانے جاتا ہے جس کا بیانے حلفی ہوتا ہے اس کی وہاں پہ موجود کی بھی ضروری ہوتی ہے تو عدالت کے سوال پہ حامد خان صاحب نے بتایا کہ جب یہ بیانے حلفی لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا اور جس اوت کمیشنر سے اٹیسٹ کروایا گیا اس وقت پرویس مشرف صاحب پاکستان میں نہیں تھے یہ دوہزار انیس کی بات ہے حامد خان صاحب نے کہا کہ اٹھارہ مارچ دوہزار سولہ کو پرویس مشرف پاکستان سے جا چکے تھے اور وہ جب تک حیات رہے وہ پاکستان واپس نہیں آئے وہ دبائی میں مقیم رہے تو حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ بیانے حلفی جو لاہور ہائی کورٹ میں جمع کر آیا گیا اس پر بہت زیادہ کوئیسٹن مارکس ہیں تو جو پرویس مشرف صاحب کی وکیلیں سلمان صدر صاحب انہوں نے عدالت کے بتایا کہ یہ جو اٹرنی تھے نظیر احمد صاحب میں عدالت کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے پھر قاضی فائسر صاحب نے کچھ سوالات پوچھے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو خصوصی عدالت تھی جو سنگین غداری کیس کے مقدمے کے سماعت کر رہے تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا قاضی فائسر صاحب نے حامد خان صاحب سے سوال پوچھا کہ خصوصی عدالت تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تشکیل پائی تھی اور اس کے بعد پرویس مشرف کے اخلاف سنگین غداری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت میں شروع ہوا تھا تو یہ تو ایک طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے کے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے کیا ہائی کورٹ کے پاس ایسا اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس کمپلیٹ جیسس کر سکتے ہیں لیکن لاہور ہائی کورٹ کے پاس تھا ایسا کوئی اختیار نہیں اور پھر قاضی فائصہ صاحب نے پوچھا حامد خان صاحب سے کہ ملزم جو تھا یعنی جو پرویس مشرف صاحب تھے وہ لاہور کے پنجاب کے رہائشی نہیں تھے اور خصوصی عدالت بھی اس نعبات میں کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی یعنی یہاں پہ اس کا قیام عمل میں آیا تھا اور وہ پنجاب کی ٹیریٹی میں کام نہیں کر رہے تھے تو پھر یہ مقدمہ کیسے لاہور ہائی کورٹ میں سنا گیا اور یہ بھی کہا بلکہ عدالت نے سوال پوچھا منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا آثر منیلا صاحب نے پوچھا منودین خان صاحب نے پوچھا اور قاضی فائصہ صاحب نے پوچھا کہ جب ٹیریٹی نہیں بنتی تھی لاہور ہائی کورٹ کی ٹیریٹی اسلامباد ہائی کورٹ کی بنتی تھی تو پھر کیسے یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں سنا گیا ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ جب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں تین اکنی بینچ سن رہا تھا پہلے تو سنگل بینچ نکوی صاحب کا سن رہا تھا پھر نکوی صاحب کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سن رہا تھا تو کیا وفاقی حکومت جس کو نوٹس کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اس نے بھی عدالتی کاروائی پہ اعتراض نہیں اٹھایا تو تحریک انصاف کے بانی رہنما اور وکیل حامد خان صاحب نے بتایا کہ اس وقت سب کچھ ون پیج چل رہا تھا سب ایک پیج پہ تھے یعنی وفاقی حکومت جس کو اعتراض اٹھانا تھا اس نے لاہور ہائی کورٹ کی جروسٹرکشن پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں اٹھایا یہاں پہ ناظرین میں اس پرسیڈنگ کو پاؤز کروں گا اور تھوڑا سا آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جاؤں گا یا ماضی میں لے کے جاؤں گا آپ کو یاد ہوگا جب خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو اس کے بعد پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں جس کو پی ای ڈی کہتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے وزراء کے جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئے تھی جس کو لیڈ کیا تھا وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے مشیر جنہیں وفاقی وزیر کا درجہ حاصل تھا شہزاد اکبر صاحب جو آلکل پاکستان میں نہیں ہیں اور تیسرے تھے ایٹرانی جنرل صاحب جنہیں وفاقی وزیر کا درجہ حاصل تھا تو ان تینوں نے بیٹھ کے پی ای ڈی میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ جو خصوصی عدالت کا فیصلہ ہے یہ تو قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں ہم ان ججز کے اخلاف جنہوں نے پرویز مشرف کو پھانسی کا فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف ہم سپریم جوڈیشل کانسل میں جائیں گے یہ فیصلہ دیا کہ ججز نے مسکنڈر کیا ہے یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب وہ وزیر آزم تھے ان کے وزراب پرویز مشرف کی حق میں جا کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور فیصلہ دینے والے ججز کے اخلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کرنے کی بات کرتے ہیں اب سپریم جوڈیشل کانسل کا ذکر آیا ہے اور ریفرنس کا ذکر آیا ہے تو جسس نکوی صاحب کے اخلاف جو مختلف شکایات سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کی گئے تھیں اس پر اس وقت بھی جب ہم یہ ویڈیو لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس جاری ہے اور آج کے اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جسس نکوی صاحب کو شوکاس نوٹس جس میں ان کے اوپر کیا الزامات ہیں وہ انکارپوریٹ کر کے جاری کیا جائے یا جاری نہ کیا جائے اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے لیکن برحل اسی سماعت کے دوران جو پرویس مشرف کی حوالے سے سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی جسس منصور علی شاہ نے ایک سوال پوچھا کہ حامد خان صاحب آپ بان پیج کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیں تو اس کیس میں تو ایک عدالتی معاون بھی تھا عدالتی معاون تھے اس کیس میں بیریسٹر علی زفر صاحب بیریسٹر علی زفر صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے تھے اور اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے سینیٹر بھی ہیں تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ حامد خان صاحب تو اپنا بریسٹر علی زفر صاحب تو عدالتی معاون تھے عدالتی معاون تو بڑا نیوٹرل ہوتا ہے ازاد ہوتا ہے اس نے تو عدالت کو اپنی اپینین دینی ہوتی ہے کیا اس نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس دائرہ اختیار ہی نہیں ہے یہ کہ دائرہ اختیار جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے تو کیا وہ بھی ون پیج پہ تھے بریسٹر علی زفر صاحب بھی تو حامد خان صاحب نے کہا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ حامد خان صاحب اپنا بریسٹر علی زفر صاحب جو ہیں وہ بھی جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت چر رہی تھی وہ بھی ون پیج پہ تھے تو اس پہ پھر جو ون پیج والی بات ہے اس پہ عدالت میں کچھ کہکے بھی لگے اور جج صاحبان نے بھی سوالات پوچھے کہ جو ون پیج کی جو تھیوری ہے یہ کیا چیز ہے کوئی آئینی دستاویزات ہے یا پھر ایک ایسے نظریہ بنا دیا گیا ہے تو ون پیج یہی تھا جب پرویس مشرف کو پانسی کی سزا دی گئی تھی اور پھر اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی عمران خان صاحب کے وزراء نے اور پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت کے ایک حکم نامہ انیس نومبر دو 2019 کا چیلنج ہوا تھا جس میں مانگا کچھ اور گیا تھا کہ ہمارا ابسنشیمنٹ ٹرائل ہو رہا ہے لیکن جو ریلیف مانگا گیا تھا اس سے ہٹ کے خصوصی عدالت کی کمپوزیشن کو ہی خصوصی عدالت کے قیام کو ہی غیر قانونی غیر آئینی قرار دے دیا گیا آج عدالت میں یہ بھی بات ہوئی کہ پریئر تو اس کیس میں اور تھا لیکن ریلیف کچھ اور دیا گیا کہ خصوصی عدالت کو ہی فیصلے کے ذریعے اڑا کے رکھ دیا گیا اس کے بعد ناظرین تو قاضی فائشت صاحب نے ایک اور سوال بھی پوچھا حامد خان صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے حامد خان صاحب نے فیصلہ یہ ہوتا ہے فیصلہ فلا ہوتا ہے تو قاضی فائشت صاحب نے اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اگر فیملی کورٹ کی ایک جورسکشن ہے فیملی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی ہم سپریم کورٹ کے چار ججز بیٹھ کے فیصلہ دے دیتے ہیں تو کیا وہ فیصلہ ہوگا اختیار تو فیملی کورٹ کا ہے فیملی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا ہم چار ججز بیٹھ کے اگر فیملی کورٹ کے دارے اختیار کے اوپر جا کے انکروش کریں گے تو وہ فیصلہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد جو ناظرین کیس کی سمات ہے متلکہ فریقین کو یعنی پرویز مشرف کی سائیڈ کو وفاقی حکومت کا نوٹسز کرتے ہوئے اٹھائیس نومبر کا جواب جو ہے عدالت کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ ناظرین جو صدر صاحب والی جو خبر ہے عمران خان صاحب سے متعلق ان کیا انکشاب کیا اس پہ آنے سے پہلے آج آہ لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ کی نظر بندی اور توہین عدالت سے متعلق کیس کی سمات ہوئی جس میں جو ان کے وکیل تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ختیجہ شاہ کو آج بھی ایٹی سی عدالت میں پیش کیا گیا ہے ختیجہ شاہ کوئی کرمنل نہیں ہے کاروباری خاندان سے ان کا تعلق ہے چھے ماہ سے جیل میں ہے تو اب ختیجہ شاہ سے ان کو کیا خطرہ ہے اور اب اگر ان کی زمانت ہوئی ہے تو ان کا نظر بندی کا آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ ایسا کریں پہلے ایڈیشن سیکٹری ہوم کے پاس چلے جائیں امید ہے کہ آپ کی درخواست کے اوپر ایڈیشن سیکٹری ہوم جو ہے کوئی مناصف فیصلہ جو ہے وہ جاری کریں گے اس کے علاوہ ای ٹی سی عدالت گلبرگ توڑ پڑ کیس میں یاسمین راشد صاحبہ کی درخواست زمانت پہ سمات ہوئی ہے جج ارشد جوید صاحب نے ستائیس نومبر کو جو وکیل ہیں اپنے یاسمین راشد صاحبہ کے ان سے حتمی جواب دلائل جو ہیں طلب کر لی ہیں اب آ جاتے ہیں کہ صدر صاحب نے کس خاموشی کو تھوڑا ہے اور کیا تہل کا خیز انکشاف کیا ہے یہ ناظرین صدر صاحب ہیں صدر عارف علوی صاحب نہیں کیونکہ صدر عارف علوی صاحب تو ٹھیک ہے صدر منتقب ہو گئے ہیں لیکن اب تک جو انہوں نے ان کے بیانات نکال کے دیکھیں کنڈکٹ نکال کے دیکھیں خاص طور پر جب سے عمران خان صاحب کی حکومت کا فاتمہ ہوا ہے تو وہ صدر نہیں لگتے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کارکون لگتے ہیں ایک ورکر لگتے ہیں عمران خان صاحب کے ایک سپورٹر لگتے ہیں اب یہ جو انکشاف ہے یہ صدر عارف علوی صاحب کا نہیں بلکہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم صاحب کا ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے ناظرین انکشاف کیا ہے ٹیکسس میں ایک ٹیکسس کے شہر ہوسٹن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صدر نے یہ ہوشربہ انکشاف کیا اور یہ انکشاف کر کے انہوں نے پاکستانیوں کو بھی حیران کر دیا کہ ایران کے اسکری کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کی امریکی ڈرون حملے میں جو وہ مارے گئے تھے اس وقت کے جو پاکستان کے وزیر آزم تھے عمران خان یہ کون کہہ رہا ہے ڈانلڈ ٹرم کہہ رہا ہے کہ جب جو کمانڈر تھے ایران کے اسکری کمانڈر جنرل قاسم سلمانی امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے تو پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے اس بات پہ خوشی کا اضار کیا تھا مزید انہوں نے اپنی انتخابی ریلی میں کہا کہ انہوں نے ٹیلی فون گفتگو میں یعنی عمران خان نے ڈالرنڈ ٹرم کو فون کیا ڈالرنڈ ٹرم کہتے ہیں کہ عمران خان نے ٹیلی فون گفتگو میں جنرل سلمانی کی قتل کو اپنی زندگی کا سب سے پر مسرد لمحہ قرار دیا تھا اپنے خطاب میں ڈالرنڈ ٹرم نے عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے انہیں عظیم کرکٹر اور اپنا بہترین دوست بھی قرار دیا یاد رہے کہ یہ دراصل ناظرین ایک کالم ہے جو کہ اشتیاق بیق صاحب نے لکھا ہے آج کے روزنامہ جنگ میں میں اس کالم کے مندرجات آپ کو سنا رہا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ یاد رہے کہ ایران کے سرکردہ عسکری کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کو تین نومبر دوہزار بیس کو امریکہ نے عراقی دارال حکومت بغداد کے بینل قوامی ائرپورٹ کے قریب ڈراؤن حملے میں حالات کر دیا تھا امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے اسے اپنی بڑی کامیابی اور تاریخی فتح کرا دیا تھا واضح رہے کہ ایران کے انقلابی فورس کے کمانڈر جنرل سلمان ایران میں ایک اہم شخصیت تصور کیا جاتے تھے جو پاس درانے انقلاب کے قدس فورس کی قیادت کرتے تھے مشکری بستہ میں ایران کے اثر سوخ میں ان کا اہم کردار تھا ان کے قتل کے بعد واشنٹن تہران تعلقات میں جو کشیدہ پہلے کشیدہ تھے مزید شدت آئی تھی اور ان کی ہلاکت کو امریکہ کے جنب سے ایران کے خلاف اعلان جنگ تصور کیا گیا حیران کن بات یہ ہے کولم نگار اشتیاق بے کے لکھتے ہیں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ ڈالر ٹرمپ کے انشکشاف کے بعد پاکستان یا امریکہ میں پی ٹی آئی کے جنب سے نہ تو کوئی ردعمل ظاہر کیا گیا اور نہ ہی ڈالر ٹرمپ کے بیان کی تردید کی ہے کیونکہ پاکستان تاریخ انصاف کو معلوم ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کی تمام ٹیلی فون کال کو ٹیپ ہوتی ہیں جس کا بقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے حالانکہ امریکہ میں پی ٹی آئی کے سپورٹر کی بڑی تعداد مقیم ہے جو امریکی صدر جو بانڈن کو ناپسند اور ڈالر ٹرمپ کو امران خان کا دوست تصور کرتی ہے کیونکہ جو بانڈن نے امران خان دور حکومت میں باوجود کوششوں کے امران خان کو فون کال کرنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اقتدار سے محرومی کی بعد امران خان امریکی صدر کو اپنا سب سے بڑا مخالف قرار دیتے رہے اور سائفر لیلاتے رہے اور انہیں یہ انکشاف کیا تھا ان کی حکومت کا خوابتمہ جو بارڈن کی حکومت کی طرف سے کیا گیا امریکہ کی طرف سے کیا گیا ہے تو یہ انکشاف امریکہ کے صحابہ صدر ڈالر ٹرمپ نے کیا ہے کہ جب قاسم سلمانی پر ڈراؤن حملہ امریکہ نے کیا تھا ایراک کے ائرپورٹ پہ تو عمران خان صاحب نے ان کو ٹیلی فون کر کے مبارک بات پیش کی تھی اور اشتیاف بیک صاحب اپنے کالوں میں کہتے ہیں کہ آج تک پی ٹی آئی کے لوگوں کی جنب سے چاہے وہ پاکستان میں موجود ہیں چاہے پی ٹی آئی کی قیادت یہاں پہ موجود ہے چاہے امریکہ میں پی ٹی آئی کے جو